بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن کلاس آف میتھمیٹکس فائیو کلاس سٹوڈنٹس ہم نے پریویس سی لیکٹوں پر پڑھا تھا ایچ سی ایف کے بارے میں ایچ سی ایف کے ہوتا ہے ہائیس کامن فیکٹر ہائیس کامن فیکٹر میں اگر ہم فیکٹرز بناتے ہیں پرائیم فیکٹرز بناتے ہیں اور ہم اس کا ایچ سی ایف فائیڈ کر رہے ہیں پائیم ایچ سی ایف بائی پرائیم فیکٹرائزیشن ہم نے اس کے two میتھرز پڑھے تھے ایک میتھر پرائیم فیکٹرائزیشن دوسرا ڈویگین میتھر ٹھیک ہے تو آج ہم ہمارا جو کچھ کوششن رہتے تھے ٹھیک ہے کوششن مورو 5 تک ہم نے کر لیا تھا اور کوششن مورو 6 آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 2.1 کا ٹھیک ہے کوششن مورو 6 اس میں 20 40 80 تو اس کا ہم نے فائیڈ کرنا ہے ایچ سی ایف ایچ سی ایف بیسیکلی کسی بھی نمبر کہ ہم فیکٹرز فائیڈ کریں فیکٹرز فائیڈ کرنے کے بعد اس میں جو کومن آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کومن فیکٹرز کا آپ اس میں ملٹیپلائے کریں تو وہ کیا ہوتا ہے ایچ سی ایف تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوششن 20 40 and 80 ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے 20 کی فیکٹرز بنانے ہیں 20 کی فیکٹرز یہ کام آپ نے راکھ پہ کرنا ہے جو فیکٹر بنانے ہیں ٹھیک ہے اب 2 اب 2 کا ٹیبل پڑے کہ 2 سے آگر بڑے 2 1 2 اور 0 as it is آ جائے ٹھیک ہے پھر اس کو پڑیں گے ہم 2 کے اوپر کیونکہ یہ last پہ 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے کسی بھی نمبر کے last پہ 0 2 4 6 8 مطلب even نمبر آ رہا ہے یا 0 آ رہا ہے تو وہ نمبر 2 پہ ڈوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب 2 کا ٹیبل بڑے 10 سے آگر بڑے 2 5 دا 10 آگے 5 دا 5 ٹھیک ہے اسی طرح ہم بھی یہاں پہ لکھ لیں گے prime factors factors of 20 20 4 prime 2 4 8 2 4 5 common factors ٹھیک ہے اس میں product of prime common factors کیا جائے گا 20 تو product of prime common factors is called HCF مطلب HCF میں ہم جو values values common factor آرہا وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں HCF کیا آجاگا HCF 20 ٹھیک ہے ہم answer میں کیسے لکھیں گے HCF of 20 40 and 80 is 20 ٹھیک ہے HCF of 20 40 and 80 is 20 20 تو یہ ہمارا کیا آجاگا answer ٹھیک ہے اب کوششن میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ ہم نے find کرنا HCF by prime factorization method ٹھیک ہے ہم نے یہ factor بنائے اس کے 20 کی فیکٹر بنائے 40 کی فیکٹر 80 کے فیکٹر ٹھیک ہے فیکٹر ہم نے کیسے بنائے 20 you have 2 divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے 2 کا table 2 سے آگے 2 1 2 0 as it is 10 5 10 5 5 1 5 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 ھے 4 2 4 2 4 یا 0 آ جائے go ھیک ہے 2 2 1 2 0 2 5 10 5 1 5 5 اس طرح 80 کی فیکٹر بنائے گے 2 کا ٹیبل پڑے 8 سے آگے لے پڑے 2 4 دا 8 0 as it is پھر 2 کا ٹیبل پڑے 4 سے آگے لے پڑے 2 2 دا 4 0 as it is 2 کا ٹیبل پڑے 2 سے آگے لے پڑے 2 1 دا 2 0 as it is پھر 2 کا ٹیبل پڑے 10 سے آگے لے پڑے 2 5 دا 10 اور 5 1 دا 5 اور اس کے ہم نے فیکٹرز ایسے تینوں کا فیکٹر لکھنی ہے اب ہم نے جو فیکٹرز کامان ہے تینوں میں آ رہے ہیں 2 بھی تینوں میں آ رہا ہے یہ 2 تینوں میں آ رہا ہے اور یہ 5 تینوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے product of prime common factors is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 تو جو common factor آ رہے ہیں ان کا ہم نے product لکھ دیا ہے تو HCF کیا آ جائے گا 20 ہم answer میں کیسے لکھیں گے HCF of 20 40 and 80 is 20 ڈی ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہ question solve ہو گیا ہمارا question number 6 تو آپ لوگوں نے اس کو neat copy کے اوپر اچھے طریقے سے neat neat کر کے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو rough copy پر اتارنا ہے پھر آپ نے neat copy کے اوپر اچھے طریقے سے لکھنا ہے تو یہ question دیکھ لیں یہ question آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور ابھی میں اس کو raise کر رہا ہوں next question کرنے جا رہے ہیں question number 7 سب سے پہلے آپ کو next question number 7 24 48 and 60 24 48 اور 60 کے ہم نے find کرنا ہے find کرنا ہے HCF by prime factorization method prime factorization method سے ہم اس کا سے find کرنا ہے تو solution اسی طرح prime factor 24 کے prime factors of 24 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 اب ہم کیا لکھیں کہ یہاں پہ solution میں prime factors factors of 24 24 کون کون سے آ رہا ہے 2 2 2 2 2 2 and 3 ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم prime factor find کرنا ہے 48 48 2 2 کا table پڑھیں 2 ara 4 2 2 2 2 2 2 4 2 considerable 2 1 2 2 2 2 2 2 پڑیں گے 2 6 دہ 12 پھر 2 کا 2 3 دہ 6 پھر 3 1 دہ 3 اس طرح ہم فائنڈ کر لیں گے پرائن فیکٹرز آفر 60 60 کے پرائن فیکٹرز ہم ایسے فائنڈ کریں گے 2 کا ٹیبل پڑیں ہمار بس کیا بن جائے 6 2 3 دہ 6 0 as it ٹھیک ہے پھر 2 کا ٹیبل پڑیں 2 1 دہ 2 اور اس میں سے 2 کور ہو گیا کیا رہا گیا 1 1 کو 0 کے ساتھ لکھیں گے کیا بن جائے گا 10 2 5 دہ 10 پھر اس کو یہ 3 پہ جا سکتا ہے 3 5 دہ 15 5 1 دہ 5 تو پرائن فیکٹرز آف 48 یہاں بھی لکھیں گے پرائن فیکٹرز فیکٹرز آف 48 کون کون سے بارنے پرائن فیکٹرز 48 کے 2 2 2 2 4 4 ٹائنس 2 ہے 2 ملٹی پیٹرز بہر 2 ملٹی پیٹرز آف کوم آف 2 اور آگے 3 اسی طرح پرائن فیکٹرز آف 60 60 کے پرائن فیکٹرز کون کون سے بن رہا ہے 2 بن رہا ہے 2 3 اور 5 ٹیک ہے اس میں بھی ہم نے ایسا ہی دیکھنا ہے اس میں جو common آ رہے ہیں ٹیک ہے common کون کون سے آ رہا ہے اس میں 2 common آ رہا ہے یہ بھی 2 تینوں میں common آ رہا ہے اس کے بعد یہ 3 تینوں میں common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں کہہ لکھیں گے ہم product of product of prime common factors product of prime common factor کون سے ہے 2 multiplied by 2 multiplied by 3 3 اب دیکھیں اب 2 3وں میں common آرہا ہے دیکھ دیا ہم نے یہ 3وں میں common آرہا ہے لکھ دیا اور اس کے بعد 3 3وں میں common آرہا ہے تو address لکھ دیں گے اور یہاں پہ اس کا HCF کیا آج ہے گا HCF 22 4 4 3 12 ٹھیک ہے تو ہم اس کا جب answer لکھتے ہیں answer HCF of 24 48 and 60 is 12 ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایسے answer آپ لوگوں نے نیچے ڈکھنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارے repeat کر دیتا ہوں question کو سب سے پہلے ہم نے 24 factor find کیے ٹھیک ہے پھر ہم نے 48 factor find کیے اس کے بعد 60 factor find کیے اور اس میں جو common factors آرہے ہیں وہ ہم نے نیچے لکھ لیے ہیں the product of common factors ٹھیک ہے the product of prime common factors ٹھیک ہے تو prime common factors کیا ہوتے ہیں جس میں prime numbers use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی طرح question کرنے اور اس کا جو question number 8 اور 9 ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے homework میں question number exercise 2.1 question number 8 and question number 9 ٹھیک ہے question number 8 and 9 9 آپ لوگوں نے خود اپنی need copy के उपर दिखना है और यह काम जितना भी यह काम करना है आप लोगो ने need copy के उपर ही करना है ठीक है तो अच्छे तरी करना है ठीक है दूबार आएक आप लोगो ने स्कोच तरी के से करना है अच्छे